فردین خان کی اہلیہ سے الہدگی کے وجہ سامنے آ گئی تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں بولوڑ ادکار فردین خان اور اہلیہ نتاشا مادوانی کی شادی کے 18 سال بعد الہدگی کے فیصلی کی وجہ سامنے آ گئی بھارتی میڈیا کے مطابق فردین خان اور نتاشا گزشتہ ایک سال سے الہدہ رہ رہے تھے اور اب دونوں نے باقاعدہ الہدگی کا فیصلہ باہیمی رضا مندی سے کیا ہے فردین خان نے ابھی تک خود اہلیہ سے الہدگی کے بارے میں بھارتی میڈیا پر کردش کرتی خبروں کی تزدیق یا تردید نہیں کی تاہم اس حوالے سے ادکار کے ایک دوست نے انکشاف کیا کہ فردین خان اور ان کی اہلیہ فی الحال باقاعدہ الہدگی کے بارے میں غیر یقینی صورتحال میں ہیں کہ آیا وہ رضا مندی سے الہدگی کے معاملے پر عدالت میں کیس دائر کرنے کے لیے تیار ہیں یا دونوں خاندانوں میں سے کوئی ایک مزاہ مت کرے گا فردین خان کے دوست نے بتایا کہ اپریل 2009 میں فردین خان کے والد ادکار فیروز خان کے انتقال کے فوراں بعد ہی ان کا اپنی اہلیہ نتاشا کے ساتھ تنازع شروع ہو گیا تھا ادکار کے دوست کے مطابق معاملہ یہ ہے کہ نتاشا مادوانی فردین خان کے والد فیروز خان کے بہت غریب تھی اور امریکہ میں کینسر کے علاج کے دوران ان کی دیکھ بھال بھی کرتی رہی اطلاعات کے مطابق فردین خان کے والد نے نتاشا کے والد سے رابطہ کیا کہ کیا وہ اپنی بیٹی کی شادی فردین خان سے کروانے میں دلچسپی رکھتے ہیں فردین خان کے دوست نے مزید بتایا کہ اس جوڑی کے درمیان تعلقات بچوں کی تعلیم کے حوالے سے مختلف خیالات کی وجہ سے خراب ہوئے نتاشا نے بچوں کی تعلیم کے لیے دوبائی کو جبکہ فردین خان نے ممبئی کو ترجی دی اس وقت نتاشا مادوانی بچوں کے ساتھ لندن میں مقیم ہے اور فردین خان ممبئی میں اپنی والدہ کے پاس رہتے ہیں واضح رہے کہ فردین خان اور نتاشا کی شادی دوہزار پانچ میں ہوئی تھی اور ان کیا دوہزار تیرہ میں بیٹی جبکہ دوہزار سترہ میں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے لیلی جنگ کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں